پوری کائنات تے دین نہ تے وچوں اگر سب تو کوئی آسان تے اللہ تے ہاں پسندی دا دینے تے کملی والے دا دینے عیسائیوں کا دین بھی مشکل ہے پوری کائنات کے تمام لوگوں کا دین مشکل ہے آسان دین صرف محمد الرسول اللہ کا فرمایا میرے آپ ہم دیا ایک سجدہ توں کا رچھڑ پوری نواب دا سواب میں دے چھٹا گا اینیا آسانیا اینیا آسانیا آسانیا ہی آسانیا نہیں آسانیا ہی زیادہ مشکلہ کوئی نہیں جے دل وچتاں کان لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پالے آدتاں پاند نمازاں بڑھن دیاں ہر راہ مان دی گلمان ہر راہ شیطان دی نہیں ہر راہ مان دی گلمان بڑا نظار آئے جے پڑی یہ نا نمازتے نہیں گزار آئے کوئی شبلہ جواب خووے اکھیاں جا خواب خووے خواب دی وج سونا مدنی جناب خووے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا عمید مجید اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا عمید مجید اما بعد فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمل العدت ولی تکبیر اللہ على ماہتاکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَقَالَ آخر مٹیوں مٹیوں کے مٹی دے وچ پہنا دینِ حنیف بڑا آسان اور بڑا ایزی اور بڑا صحابہ انہوں مشکل کر دیتا ہے جو حلا لوگانے ایسے لوگ کہ جنہ دے گوڑ اللہ باق دے دین دا علم موجود نہیں چار دن مدرسے جلائے توتی وابا چل دیے تو کوئی نہ کوئی مسیط مل کے بیگ ہے لوگا مسئلے پوچھے تے آپ دے کوڑویں ٹا مکٹویں یا مار کے لوگ پھانو مسئلے دستے رہے اور اللہ دی اس مخلوق نو مشکلات وچ پاندے رہے اور نوبت اتھو تک آگئی ہے کہ لوگ اے سنجن لگ پہنے کہ دین تے بڑا اوکھ ہے تے بڑا مشکل ہے تے دین تے عمل کرنا تے ان جیے جی میں پاڑ سے ہوتے چکڑے ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں دین تے بڑا سکھ ہے بڑا آسان ہے سرگو دے دیکھ مولانا گل سنا دے نے کہا دے نے ایک بندے نے نمازہ پہنتی چاڑی سال لنگ ہے نمازہ ہی نہ پڑیا کوئی تقریر سنی یا دل چایا بھی میں تھے زندگی گاڑی جائے نہ نمازہ پڑھا کرا انہیں نمازہ شروع کر دی کچھ دن نمازہ پڑیاں تے دل تے خیال آیا بھی یار میں تے آج سویر نمازہ شروع کی دیا نے تے میری جڑی پہنتی چاڑی سال تھی عمر پیشاں لنگ گئی ہے اوہ جڑیاں میری نمازہ رہ گئی انہیں نمازہ کی بڑھیں گا انہیں کسے مولانا کڑو مسئلہ پوچھیا ماری قسمت بچارے دی جی مولانا میں پہنتی چاڑی سال تا ہو کے نمازہ شروع کر دا پیان تجڑیاں پہلے بیریاں رہ گئی انہیں انہیں دا کی کرنا ہے انہیں وہ پڑھ دیں گا کزائی عمری دے ہو انہیں جی کزائی عمری کی شاہ ہے انہیں جنیاں رہی دیں گا انہیں نمازہ پڑھو انہیں آکھا جی کوئی رہت شاہد کوئی رہت نہیں پڑھو وہ کہیں دا میں کر گیا تے میں نے کلکولیٹر سامنے رکھ لیا ابھی صحابت کران او پنجہ نمازہ دے فرض فرض کٹے تے او بڑیاں ستارہ رکھتا دن رات دیا پنجہ نمازہ پھر او کہتا ابھی میں پنجہ نمازہ نو افتینا دے ضرب دی تھی تے او بڑیاں ایک سو تے انہیں رکھتا پھر اے وی او کہتا ابھی مہینے بہ گیا ابھی میں اگلیاں پڑھاں کے پشلیاں پڑھاں میں پشلیاں پڑھاں لگ پہاں تے میریاں اگلیاں رہ جانے ہیں تے جے اگلیاں پڑھاں تے مولوی صاحب جڑے نے وہ پشلیاں تو جاننی بچھٹ دے اے دیوئی گانوں گینہ بھی پچھا چوڑ تے اگلیاں دوڑھاں انہوں پھر کوئی عالم ملیاں مستند عالم انہیں آنکھیں بھی اللہ دے بندیاں میں تو ڈریاں پھر نہ اللہ پاک فرما دے سترہ سالہ دا بڑھا بندہ بھی رب دے درتے آکے مافی منکے توبتا نزوہ کر دے وے اللہ سترہ سالہ دیاں سارے گناہ ماف کر چڑھ دے دین تیڑھا سوکھ ہے دین تیڑھا آسان جی ہے مشکلات اندر اسی یاتی آب پہ گئے ہیں یا اونا مولویاں دے کڑھ جا کے پہ گئے ہیں جنہوں پیڑ دا مسئلہ ہے یا حلوے دی پنیڑ دا مسئلہ ہے تو آئیے اس نکتے نو سنجن دے کوشش کیجئے کہ دین کٹھا سوکھ ہے دین کٹھا آسان اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی کتاب مبین اندر بار 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 سامنے بات سمجھان دی کوشش کیتی ہے بھی دین بڑا سوکھ ہے آئیے سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پچاسی تغور کیجئے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارین ہوں او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے یورتزان دے پیرو مرشد جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم دے سینائیں پاک تینا در ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردائے فرمایا یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم العسر ولی تکملو العدت ولی تکبرو اللہ على ماہداکم وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ فرمایا یورید اللہ بکم اليسر اللہ پاک دوار دنال آسانی دائرہ دارکھ دینے سرفی ناوی تشریف جانن والے علماء سمجھ دینے یوریدو فیل مزارے ہے اور فیل مزارے جمدر دو زمانے پائے جام دینے حال بھی استقبال بھی جمعہ پاں نماز اندر پڑھنے آئی آکا نابدو وَائی آکا نستائین کی مانا ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نہیں پھر مزارے ہیں مزارے کا مانا کیا ہوتا ہے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے یہ مزارے ہے اور مزارے میں دو دمانے ہوتے ہیں حال بھی استقبال بھی ہون فیر ہوتے چلیے حرمایہ یورید اللہ بھیگم الیسرا اللہ پاک تو آلین اللہ سانی دائرہ دار رکھ دے نیتے رکھ دے رہنگے اللہ پاک تو آلین اللہ سانیاں کر دے رہنگے اللہ پاک اپنے بدیاں آلین اللہ سانیاں فرما دے رہنگے اللہ اللہ یورید اللہ بھیگم الیسرا اگے کی آنکھے آئے والا یورید بھیگم الیسرا اللہ پاک تو آٹے نڑ نا تنگی دائرہ دار رکھ دے نے نا رکھنگے اللہ کدھی بھی اپنے بدیاں مشکل ویج نہیں پانا جاندے اللہ کدھی بھی اپنی مخلوق دے مشکلات نہیں لیانا جاندے اللہ اللہ دوسرا مقام اللہ دے قرام داو فرمایا اللہ اکراہ فی الدین قطبی نر رشدو مینہ لغی ومینہ کفر بی تاگو تی وَيُؤْمِم بِاللَّهِ فَقَدِ اس تمزکا بِالْحُرْوَةِ الْغُثْقَ لَنْ فِسَا مَلَغَا وَاللَّهُ سَمِيعُنْ عَلِيمِ اللہ اللہ میں قربان جمع لَا اکراہ فی الدین اس کے دو معنے ہیں پہلا اکرب تریر مانا کیا ہے لَا اکراہ فی الدین کسین اُتی نویج لے کے آن دی کوئی تنگی نہیں بندہ ٹمپ پھڑ کے آن کے کلمہ پڑ نا 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 بندہ گوڑی بدو کو تان کے کزن آن کے کلمہ پڑ نا 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 بندہ تلوار لے کے آن لے لوں چوتھا مقام اللہ دے قرام داو میری دا قرآن فرمایا یورید اللہ یورید اللہ یورید اللہ ایو خفی فا انکم و خود کال انسان زائفہ فرمایا اللہ پاک رادہ رکھ دینے ترک ترین کے قعدہ ایو خفی فا انکم تا دے کدیاں تو بوج لان داب تا دیلی یسانیا پیدا کرمدہ و خلی کال انسان زائفہ اللہ جان دینے میرا بندہ بڑا مارائے اللہ جان دینے میرا بندہ بڑا کمزور و خلی کال انسان زائفہ اللہ پاک فرما دینے اسی پمدنوں کمزور پیدا کیتا ہے جنہو رب کمزور پیدا کرے جاہل مولوی او نوتے پار نہیں پائی دا ان یسانیا پیدا کری دینے اللہ اللہ میں قربان جام توجہ کرنا حضرات زیو کار غور کر دے جان در اللہ پاک سانیا چاہ دینے اپنے بندیاں باستے و خلی کال انسان زائفہ انسان کمزور پیدا گیتا گیا ہے انسان مارا پیدا گیتا گیا ہے اللہ اللہ پوجہ کرنا حضرات دی وکار غور کر دے جان در آؤ دین سمجھ دی کوشش کر یہ فرمایا اللہ پاک تو آڈے تو پار اتار دینا چاندے نے اللہ پاک نے بڑا پار اتار یہ پیدا پیٹیاں نو زندہ دفن کر دیتا جان دا سی اسلام آیا فرمایا کوئی بند آتی نو زندہ دفن نہ کرے آسانیا پیدا کر دیتیاں پہلے مقصود سیام دی اندر خواتین نو الاغ کمری جب باند کر دیتا جان دا نا روٹی نا پانی نا لینہ نا دینا فرمایا نا 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 اللہ دیا پدیاں نا لیٹا ظلم نہ کرو آسانیا پیدا کر دیتیاں پہلے جان وران دا کسے دا تیل کر دا جان ور دا گوشت کھان دو مار کے بغدا بکری دلات کٹ کے بروست کر کے کھا جان دا باقی جان ور چار زخمی آرہ تند روچ دی پھر دا رہی دا میرے نبی نے آکے منع کر دیتا جان ور تے سانیا کر دیتیاں اور کائنات دے لوگو پہی دے روزہ تین تے رات دا ہویا کر دا سی بندہ مغرب ٹیم کریا وے افتاری کرے سون تو پہلا پہلا جو کھا لیا کھا لیا سون گیا روزہ شروع ہو گیا اللہ پاک تے صرف دواتے تے روزہ دن دے اور پہلے پجا نماز سن اللہ پاک نے فرمایا میرے امہ پوبا اپنی امت نو کہ دے اے نماز پانچ پڑیا کرنگے میں سواب پجا مام دے آ کرانگا کھڑا سوکھا دینے یار پجا سن پانچ کرتیاں راب ولو حجی بھی پجا آنے پر میں تسی پانچ پڑنی آنے یسی سواب کنی آدھ دین ہے اللہ 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 حجی بھی کوئی نہ پڑے تے پائی ہو دی پھر شکاوت تو بد بختی ہو ہی نا اللہ اللہ جے دل وجتان کان لگیاں جنت بڑھن دیاں تو پال آد داں پانچ نمازی بڑا نظار آئے جے پڑی یہ نا نماز تے نہیں گزار آئے ہون چھٹ دے آد داں بے نمازی ہو کے مرن دیاں تو پال آد داں پانچ نماز داں پڑھن دیاں اللہ اللہ میری گار دوسان دے پیرو مرشد جنات محمد صلی اللہ کو علیہ وسلم دے سینہ پاک تین عدر والا اللہ قرآن سنئے حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یورید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولی تکمیل العدت ولی تکبیل اللہ على ما حدا اکم وَلَعَلْ لَكُم تَشْكُرُونَ اللہ اللہ میں گربان جام حدیث پاک تے غور کرنا نبی پاک لِسلام فَرْمَ عَبْدَ نِرْوَيْتَ سَيُّ نِرْوَيْتَ دِن سَمْحَا دِن سَمْحَا دَمَانَ اِذِ دِن سَمْحَا دَمَانَ سَامْدِ ایک تیسری رویبت غور کیجئے میرے گار تو ساندھے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ و ظلم نے فرمایا حق فرما دن یا ایوخ الناس انت تین فی اسر فرمایا اے دنیا دے لوگو ایوخ الناس اکی کی مانا ایوخ الناس اے یہودیو تاڑا دین اکھائے ساڑا دین سو کھائے تلیل کیے تلیلے وے کے توڑی تورات دا حافظ کوئی نہیں ساڑے قرآن دے بے شمار حافظ نے ایوخ الناس اے لوگو یہ اے اسائیو تاڑا دین اکھائے ساڑا دین سو کھائے تلیل کیے توڑی انجیل دا حافظ کوئی نہیں ساڑے قرآن دے بے شمار حافظ نے اے ہندو تے سکھو توڑی گرمت تے فید دا حافظ کوئی نہیں ساڑے قرآن تے بے شمار حافظ رہے پوری کائنات تے دین نہ تے وچھو اگر سب تو کوئی آسان تے اللہ تے ہاں پسندی دا دین تے کملی والے دا دین عیسائیوں کا دین بھی مشکل ہے پوری کائنات کے تمام لوگوں کا دین مشکل ہے آسان دین صرف محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا غدر عبت زیوہ کار غور کر دے جانا در سی بخاری کتاب علمان یا کتاب الحلم دی روایت نبی پاک فرما دے یسیرو والا تو اسیرو گھڑیاں مٹھیاں گھلانے یسیرو والا تو اسیرو وابشیرو والا تو نہ فیرو میرے آقا فرما دین لوگ آبت آسان کرو حکم ان فرما ہے میرے صحابہ لوگ آبت آسان کرو آئی ماہ اکرام لوگ آبت آسان کرو وولا ماہ اکرام لوگ آسان اگر ادائے وضوط ہوتے ہیں تو آپ کا وضوط ہو جائے گا اللہ اللہ توجہ کرنا خد رکھو گا سمجھا رہی کہ کوئی نا آج میں تانو مسیح تو سٹوڈنٹ کر کے کرنا ہے نشائی اللہ اللہ توجہ کرنا خد رابط زیوکار غور کر دے جانا درا میں جنا بات اندازی کر پیا کرنا نبی پاک فرمائے کر دے سان اللہ اولا آنا آشکا علا امتی لَا مَرْتُهُمْ بِسْحِوَا کی اندہ کلی وضو وفی روایہ اندہ کلی صلا آقا فرمائے دے لیں میرا دل کر دا ہے میں مسواق مولادم قرار دے وان ہر نماز تے ہر وضو نڑ میں صرف اس وقت تینچ نہیں کر دا میری امت مشقد بن جائے گی میری امت دے لوگ مسواقہ کی تولاب دے پھرنگے دا میرے پیغمبر نے مسواق مولادم ری قرار دیتا کیا اور اقرار دیتا ساڑ لی تنگی نہ بن جائے حضراب تے زیوکار توجہ کرنا غور کر دے جانا درہ وان بمدہ وضو پیا کر دا ہے سیروں تے ٹوپی لئی ہوئیے سردی بڑی ہے وان آج کال موسم سردی آندہ چل گیا ہے حضراب تے زیوکار بڑا باب ہے سیر تے پگڑی بلی ہوئیے نا سیر تو پگڑی لائے گا کتے رکھے گا انو ٹھانڈ بھی لگن دا خطرہ ہے کوئی ضرورت نہیں سر تو پگڑی لائن دے پگڑی دے تو مسا کر لو توانا وضو ہو جائے گا پیرانو جرابہ پائیں موزے پائیں نے اور جناب کو جرابہ پینیاں نے کوئی ضرورت نہیں جرابہ اتارم دے کوئی ضرورت نہیں تو انو موزے اتارم دے اگر وضو کر کے موزے چا جرابہ پائیں نے انو تو مسا کر لو دن رات تو تسیئے کتن تے گرات اے نو تو مسا کر کے جنیوری مرضی وضو کیتی جاؤ کوئی ضرورت نہیں جرابہ اتارم دے حدیث پاک امدر آمد ہے یا امرونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایم سہو عللہ اصائب و تساخین صحابہ کے دنے نبی پاک نسانو حکم دیتا ہے اللہ اللہ اصائب تے مسا کرم دا اصائب مانا پگڑی تساخین تے مسا کرم دا تساخین کنو کہیں دے نے تساخین ٹاکیاں نو کہیں دے نے او ٹاکیاں جڑیاں سخم ہوتے پٹیاں بڑھا کے لائیاں جان یا او ٹاکیاں جڑیاں جناب عبدالعب کی سردی دو پچھلنے اپنے پیراب تے چڑھائیاں جان علاقہ تو چوارہ بہم دے لفظ بھی ابو دعود شریف اچ موجود نے سیدنا خضرات علی المرتضاء رضی اللہ خطالہ نوہ نے جرابہ دو تو مسا کیتا ہے خود میرے پیغمبر نے جرابہ تو مسا کیتا ہے ابو تا ہوتے تیر مزیدی روایے تے ایمیں قوم نو کیوں مخربے مشکل بے جھپان دے ہو ایمیں کیوں پڑے 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 انو ٹھانڈ پہ لواں دے ہو شد یہ تسانیاں کر دیئے دوسی تنگیاں تیاں دیواراں کھڑیاں پہ کر دے ہو اللہ دادنے قربان جاماں حضرات دیوکار رضو کرنا ہے پانی کوئی نہیں دے یہ پانی کوئی نہیں تیتیمم دی سہولت زاڑے کل موجودے تیتیمم کٹا سوکھا ہے اے صاف مٹی ہے اینج کر گتے ہاتھ مارو اینج ہاتھ نو چاڑو اینج بچ بھوک مارو چیرے تے مالو اینج کر کے اپنے بادوں آتے مالو مسا ہو گیا تیمم ہو گیا کٹا سوکھا کم شریعت دا شریعت اوکھی نہیں شریعت بڑی سوکھی ہے حضرات دیوکار کے نماز آگئی کنیا نمازہ بم دیتے فرد نے صرف پانچ نمازہ بم دیتے فرد نے حدیث پاک اندران بے نبی پاک لے صلات و سلام تشریف ورما اکبام دایا حاک کہتا مابوب اللہ پاک نے میرے تکنیا نمازہ فرد کی تیا نے باس فرد فرد میں نو داستی ہونا نبی پاک نے فجر دسی زور دسی اثر دسی مغرب دسی جاد دسی تے میرے نبی نو کی کہندہ ہے لا عزید والا حضاب لا انکس مابوبہ نا میں زیادہ پڑھاں گا نا میں کٹ پڑھاں گا اے نہ کہنے کہ ٹرپی آئے تے نبی پاک مغرو جاندیا فرما دے نے افلا ہر راجلوین سادا کا اگر اس بم دے نے ساتھ بولیا تے بم دا کامیاب ہو گیا ہے صرف پانچ نمازہ پانچ نمازہ تا کیمہ نہ نکڑیا دو فرد فجر دے چار فرد زور دے چار فرد سر دے تین فرد مغرب دے تے چار فرد شادے حضر آپ تے دیوہ کار فرد نمازہ ہو گیا چیڑا بم دا اے پڑھتا ہے او دے تے کوئی فتوہ نہیں لاسکتا ایک بم دا نمازے زور پڑھنایا ہے انہیں فرد پڑھنے تے پڑھ کے نکڑ گیا ہے اوہ جے پنجمی سا فچند ہے تے سارے کلا کر دے انہوں بڑی یاد لگی ہے انہوں لگی ہوئے نہ لگی ہوئے تیریاں نے کیا گیا جب فرد پڑھنے پر اللہ کیاں اسے پوچھ نہیں ہے تم کون ہوتے ہیں اس پر فتوہ لگانے والے جنہیں فرد پڑھ لینے ہوتے تھے کوئی مفتی فتوہ لاسکتا کوئی فتوہ نہیں لاسکتا جتو رب بنو انہوں چھوٹے تو کون نہ پچھن والا تو کون نہ دن مادہ سواب پر بات کرنا لگا اوہ جے پنجمی سا فرد نہیں پہنچا تو انہوں نے چگنیاں شروع کر دیا ہاں سنتیں پڑھنی چاہیے اس کا الک سے فائدہ ہے قیامت والے دن ہمارے فرائد میں جو کمی ہوگی وہ ہماری سنتوں سے پوری کی جائے گی یہ مسئلہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تو چڑ جاؤ فتوے لے کے اللہ اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوکار گور کر دے جاناں داراو حدر آپ تے زیوکار دین تے ڈا سوکا ہے منا جو بے کھونا جو جمعہ ہیں اگر جمعہ والے دن عید بھی آجا جمعہ بھی یو دن عید بھی یو دن نبی پاک فرما دن عید پڑھ لئیے جمعہ پڑھ لہو تا می ٹھیک ہے نا پڑھو تا می ٹھیک ہے اگر کوئی جید پڑھم تو بعد جمعہ پڑھنے مسجد جنہیں آدھا او دے تے کوئی فتوہ نہیں لگا سکتا میں تھے کہیا مولویان وے کھے آئے او جڑ جانتے نے جمعہ دے عید پڑھنے آئی چھاپ عید پڑھنے وہاں تک آئی تھی جمعہ پڑھنے کوئی بھی نہیں آیا پھر کیا نہیں کوئی آیا تو کوئی ٹام لے کے مغرد چڑیا کرنا شریعت کہیں دی یہ کوئی مسئلہ نہیں عید پڑھ لیا اگر کوئی جمعہ پڑھنے نہیں آیا تو آپ کان ہوتے ہیں ان کو پر فتوہ لگانے والے ایک دے مولویان کو فتوے بات ہوئے پہنے منجی پیری ٹھکا لو فتوے لو آ لو اللہ اللہ توجہ کرنا غدرابت زیوہ کار غور کر دے جانا درہ میں جناب بابتاندہ ذکر پہا کرنا درہ محبت نرد پیار نرد شریعت بڑی عصو کی یقین جانو جنیاں آسانیاں نماز مسئلے جناب آپ حرار ہو جائے اتنی آسانیاں چھٹی نہیں ہے نماز کا واحد مسئلہ شریعت میں ایسا ہے اس میں چھٹی نہیں ہے اینیا آسانیاں نے اینیا آسانیاں نے اینیا آسانیاں نماز پتا ہی نہیں اللہ اللہ میں تونو زکر کراؤں اللہ سونے آن اللہ سونے آن میں نماز پڑھنا جانا ہوں پانی کوئی نہیں اور میں کوئی گا لیں میرا بندہ جے پانی کوئی نہیں تو تیمم کر کے نماز پڑھ لائے اللہ سونے آن میں تے غسل بھی کرنا ہے غسل میرے تے واجبیں اللہ فرما دنے کوئی گا لیں میرا بندہ جے میں تیمم کرید ہے اے میں تیمم کر لائے میں تیرا پوزو بھی مان نہ مانگا تیرا گسل بھی مان نہ مانگا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ سونے آسر تے پگڑی لئی ہوئی ہے میں بھٹا بمدہ آنا لگ جائے اوہ انا اللہ میرے اپندیا سر تو پگڑی یہ تے تینوں تھانڈ نہ لگ جائے پگڑی جو تو مسا کر ٹوپی جو تو مسا کر پھر اسے پگڑی تے ٹوپی سمیت نماز پڑھ لائے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ میں جرابہ پہیاں نے موزے پائے نے اور میں میرے بمدے بھضو کر کے پائے نے اوہ تو مسا کر کے نماز پڑھ لائے صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوم الفتحی خمسہ سالہ باطن بھی بھضوئیں واحد ہیں میرے پیغمبر نے فتح مکہ دے موقع تے ایک بھضو نال پانچ نمازہ پڑھیاں نے پانچ نمازہ اللہ دنے بینے کو بھضو نال پڑھ لیاں تاڑا بھضو کہہ میں زور تک پڑھ لو نماز تاڑا بھضو کہہ میں اثر تک پڑھ لو دن النماز تاڑا بھضو کہہ میں مغرب تک پڑھ لو دن النماز تاڑا بھضو کہہ میں شاب تک پڑھ لو دن النماز اللہ اللہ نے قربان جاماں اللہ سونیاں میں میں نماز پڑھ نہ چاناں لیکن یا اللہ میں کی قرآن میں جناب اللہ سونیاں میں عورت زادہ میں نماز پڑھا میرا بچہ پیاروں دائے اور میں کوئی گار نہیں میری بمدے بچے نو چکلے چک کے نماز پڑ جدو رکو چان لکے نا بچے نو بیٹھا دیا کر بیٹھا کے رکو کر لے بیٹھا کے سجدہ کر لے جدو پھر کھڑیوں لکے بچے نو چکلے کر کوئی حرج نہیں میں تیری نماز نو قبول کر لماں گا اللہ سنیا میں مسجدہ امامہ خطیبہ ہوں میں پار نکڑیا تے میرا بچہ بھی بگر ناستہ ناستہ آگیا ہے نماز تا پورا ٹیم ہو گیا ہے کارشاڑنا تے روندائے نا لے قیامات مقتدی فتوے لانگے اللہ و اللہ حکم فتویاں دی پرواہ نہ کر بچے نو چک کے جماعت کروا جدو رکو چاہ میں سجدے جاہ میں بچے نو بیٹھا دے جدو پھر کھڑا میں بچے نو چکلے تیرے تے کوئی فتوہ نہیں لاسکتا حضر آپ تے دیوکار اللہ سنیا میں عورت داتا میں بچے نو چکلی آئے تے بچے نے میری اتے پشاب کر دیتا ہے اور میں کپڑے کے میں بدلاؤں سر دیاں دے دن بار بار بدلے نہیں جاندے فرمایا میری بمدی اگر بچائے یعنی مذکرے مونس نہیں تے تیرے دو دو تلابہ کچھ نہیں پیندہ پانی دا چلو پار پار کے تجکار کے کپڑے آمتے چھٹے مار میں تیرے کپڑے آنوں پاک من لماں گا میں تیرے کپڑے آنوں صاف من لماں گا پشاب دے چھٹے آمتے مات دے جناب پشاب دے جناب پانی دے چھٹے مار پشاب دے کپڑے پاک من لماں گا اللہ سونیاں میں نماز پڑنا چاہنا ماں تے جناب اتوں میں سفر دے بھی جانا ہے تے گھڑی نکڑ جانی ہے جو میں زور پڑی کوئی گارنی میرا بمدہ زور رہن دے سفر شروع کر دے تاکہ جاکے زور دے سردوں میں نمازان کٹھیاں کر کے پڑھ لے تاکہ مغرب تے شادوں میں کٹھیاں کر کے پڑھ لے اللہ مغرب پڑھنایاں ماں پتل گرہ دا پیاب بڑا برا حال ہے بارش نہ ہو جائے کوئی گارنی میرے بمدہ عشاء بھی نارد پار چھٹے اللہ سونیاں عشاء دیا دانا دا ٹیم ہو گیا ہے پار پڑی تیز بارش ہوندی پہ یہ نماز پڑھ جاوان کی تے تلک نہ جاوان پھٹا بمدہ کی تے پھسل نہ جاوان حرمایا میرے بمدے کوئی لوڑ نہیں تے نمسیتے جان دے حضور بنا مسلحہ ڈا کرے نماز پڑھ میں موزنوں کانگا اتنوں مسیتے بلائے گئی نہیں حیال سلا کہہ گئی نہیں حیال الفلا کہہ گئی نہیں وہ کہہ گا اللہ صلو فرحال اللہ صلو فرحال کرئی پڑھ لو نمازہ کرئی پڑھ لو نمازہ اللہ نہیں چاہتے میرا بڑا بمدہ پھسل گڑے کی جاوے اللہ نہیں چاہتے میرے پمدے دے کپڑے لی بڑھ جان اللہ دین ویچ دنگیاں تے پسندی نہیں کر دے اللہ سونیا میں نماز پڑھنا چاہنا ہاں لیکن میں بڑا بمارہ میرے کڑوں کھڑا نہیں ہوئے جاندہ میرے بمدے دو پہ کے نماز پڑھ لے اللہ صلویا میں پڑھا دیادہ بمارہ میرے کڑوں پہ اٹھا بھی نہیں جاندہ فرمایا فعلہ جمبین اپنا پورا وجودہ پورا پہلو کبلے والے کر لے کبلے والے کر کے تے لمحہ پہ جا لمحہ پہ کے شاریاں نماز پڑھ چھڑ میں تیری نماز نو قبول کر لماں گا مولا کریمہ اے میرے آسوڑیاں مالکات خالکہ میں نماز پڑھنیے میں اتریاماں مسافر پمداماں گھٹی دے نکڑندہ بھی ڈارے اے اللہ صلویاں میں تھکیا بھی بڑا پیاماں اے کوئی گالی میرا پمدہ چار پڑھن دی کوئی لوڑ نہیں تو تو رکھنا پڑھ لے میں تیری نماز پوری من نماز گا اللہ سونئیاں میں میں دانے مقتل دی اب داراں اللہ سونئیاں میں کی کراں اگر میں میرے پمدے رکھتاں چار نے تو دو پڑھ لے اللہ دشمن سر دی آگیا ہے رکھتاں چار نے تو دو پڑھ لے اللہ دشمن ہور ندے آگیا ہے رکھتاں چار نے تو ایک پڑھ لے اللہ دشمن اور قریب آگیا ہے فرمایا میرے آسوڑ دیا دیک دیا Loaki ایک سجدہ تُو کار چھد پوری نواب دا ثواب میں دے چھٹا گا انہیں آسانیہ انہیں آسانیہ آسانیہ یہ آسانیہ نہیں آسانیہ مشکلہ کوئی نہیں اللہ اللہ میں کر دین اٹھا سوکائے اللہ پاک سانو تینو سمجھن دی توفیق دے اور تسنو تو پچندی توفیق دے اسی باس کی کہیے کی آنکھئے کی نہ آنکھئے کنوں آنکھئے تھے کنوں نہ آنکھئے اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا خدرابتے زیوکار غور کر دے جانا دراؤ ایتے نمازو اور اگری گال سننا لمیاں لمیاں نمازا لمیاں لمیاں پیچھے بچارے کھلو تے مقتدی گوڑے انو آتھا لاندے صحیح حدیث میں آتا ہے نبی پاک ورک بندہ ہے یا رسول اللہ میں تینا نماز کرے پڑنی شروع کر دیور میں کیوں یا رسول اللہ جڑا تسی امام مکر کیتا ہے اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا صحابہ بیان کرتے ہیں نبی پاک کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے اور ایک روایت میں حضرت مہاد رضی اللہ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا افتان یاماز مہاد تو لوگ کا لی فتنہ کھڑا کرنا ہے یا رسول اللہ کی کہلے فرمایا نماز ہوری پڑھائے کر ہلکی پڑھائے کر تیرے پیچھے کئی بابے کھڑے دینے تیرے پیچھے خواتین کھڑیاں دیا نے تیرے پیچھے بچے کھڑے اندھے نے تیرے پیچھے ضرورت مند لوگ کھڑے اندھے نے جنہاں جا کے دکان پند کر کے دا سی منٹ نماز نہیں کٹ گیا اے ڈی لمی نماز نہ کریا کر نبی پاک فرما دے نے کدھی کدھی میں نماز پڑھائے ہوں تو میرا دل کر دے میں لمی نماز پڑھائے ہوں یا کدھا میرے کانچکی سے بچے دے رون دی آواز پھین دیئے میں بچے دے رون دی آواز سن کے نماز مختصر کر چھڑنا کہ بچہ روئے گا بچے روی تکریف ہوئے گی مان بھی تکریف ہوئے گی تین تے یار ایک ناس اکھا ہے یہ تھے کئی جناب تقویدی مالش کر کے جونٹ کھلو دینے مسلح تے دباس ہی نہیں کر دے پچھے بچارے پندے پریشان ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا خدرہ گھانا سمجھا رہی کہ کوئی نہیں گسہ تے نہیں آرے اچھا اللہ اللہ میں اچھائے نماز ہو گئی حقیقی آئے کامی صلابہ ہی تائی زکا زکاہ تکے آگئی زکاہ تا ہر مسلمان پم دے ہوتے فرض نہیں زکاہ تکے دے ہوتے فرض صرف وہ دے ہوتے فرض جے دے کڑونا مال موجود جلا شریعت مکر کردان صاحب نے پہنچ گیا ہے یعنی وہ دے کڑو ساٹھے ساتھ تولے سونا پہ آئے وہ دے کڑو ساٹھے پاون تولے چاندی پہی ہوئی ہے اڈائی فیصد دے صاحب نڑو دے بھی جزک آپ تدا کرے گا حضراب تے دیوکار اگلا مسئلہ بڑے گورنر سنوالا ہے عورت بی بی صدقہ کرنا چاندی ہے تے خامد بڑا مارا ہے شریعت کہیں دیئے بار نہ کر اپنے خامد صدقہ کر دے ہے سیدنا حضراب تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وہ نادی زوجہ مطرمہ نبی پاپ تے خدمت تمدر آئیا اللہ تے پیغمدر نے خطاب فرمایا تے میرے پیغمدر نے صدقے دے مسائل بیان کی تے فضائل بیان کی تے سیدہ جینب کرے گیا تے جاکہ حضراب تے عبداللہ بن مسعود اپنے خامد نو کیان لگیا آج نبی پاک نے صدقے دے بڑے فضائل بیان کی تے رہے تے میں کچھ سونا یا کوئی چیز تے صدقہ کرنا چاہ نہیں تے حضراب تے عبداللہ بن مسعود مسکرا کے کہیں دے نے اوہ ممی تے بڑایاں ممی تے غریبہ تُو میرے تے صدقہ کر چھڑنا سیدہ جینب نبی پاک نے کارت شریف لیکیاں یاو دروازہ کٹ کٹ آیا کون جی میں جینب فرمائے کون جینب زینب آب تے کہی نے جی میں عبداللہ بن مسعود تی بیوی دینب فرمائے جادب دے دے امدر آگئی محبوب میں تو آٹی تکریر سنیئے صدقے دے بارے میں تُوزی فرمائے صدقہ کرو تے میں صدقہ کرنا چاہ نہیں یہاں تے میرے خامد عبداللہ بن مسعود کہیں دے نے نمی تے مارا پندہ تو میرے تیزد کا کر دے تے نبی پاک مسکر آکے فرمائے دے نے عبداللہ بن مسعود نے سیعہ کیا ہے انہوں آکھوں تیرے تیزد کا کر دے جا جا کے اپنے خامد تیزد کا کر دے تین کٹا سو کھائے تین کٹا سانے یارو مشکلہ کوئی نہیں حقیتہ ایتا کا حقے کیا گیا والا حج حج دے معاملے بڑے سوکھے نے ہر بہاج جا ہر پندے ہوتے ہر مال دار پندے ہوتے زندگی جس صرف ہی کو حج فردے جنہیں کہا جی کر لیا نا وہ دی فرضیت ختم ہو گئی دوبارہ ساری زندگی وہ نام بھی آج جب تے جابے تے کوئی ضرورت نہیں تے عمرہ فرد ہی کوئی نہیں جد عمرتی تُس ہی عمرہ کر سکتے ہو اللہ اللہ نے قربان جاوا تے حج کے دے تے فرض اندہ مانستہ تا آئی لئی ہی سبیلا مانستہ تا آئی لئی ہی سبیلا جڑے بمدے کو لے نا پیسہ موجود ہوئے اللہ پاک دے کار جاوے پھر واپس آوے پیچھے بچے بھی پکھے نا برن اس بمدے ہوتے حج فردے تے صرف زندگی چکووری فردے اللہ اللہ نے قربان جاوا نبی پاک نے بھی فرمایا ہے تا عبیل حج والو مرا حج تمہرے بار بار کریا کرو اتنا بمدے تا فکر مکجام دے تے گناہ مکجام دے اللہ اللہ لیکن فضائل تی حدیث ہے مسائل میں صرف ایک بار حاج بات ایک مسلمان بمدے تے پردے اللہ اللہ میں قربان جاوا اگر رمضان المبارک تے رو دے آگے حضراب تے دی بکار توجہ کرنا ہاں جڑی حائدہ اور ابتے او دیا رہی دیا نمازان دویوں نے چھوٹیے پڑھم دی لوڑ کوئی نہیں مسافر بمدے مسافر بمدے ہوتے روزہ کوئی نہیں پاہد اندر رکھ لے بمار بمدائے او دیتے بھی روزہ کوئی نہیں پاہد اندر رکھ لے مخصوص ایام والی یوربتے او دیتے بھی روزہ کوئی نہیں پاہد اندر گنتی پوری کر لے ایسا پمدہ مریض ہے جڑا پورا سالہ سال تو بمار پہ ہے روزہ رکھ نہیں سکتا صدیہ دے دے یارہ مہینے چھوٹی دےنے یارہ مہینے کوئی روزہ نہیں ایک مہینہ رمضان المبارک تا صرف روزیاں دائے حضر آپ تے دیوکار ہلکی پھلکی کینڑ بمدے دا روزہ کدوں ٹوٹ دائے نقصیر نکل جائے یا خون نکل جائے بمدے دا روزہ کوئی نہیں ٹوٹ دا احتلام ہو جائب تے بمدے دا روزہ کوئی نہیں ٹوٹ دا حضر آپ تے دیوکار پورچو کے بمدہ کھانوے پھر بھی بمدے دا روزہ نہیں ٹوٹ دا اللہ اللہ میں گربان جاواں کنیا آسانیاں نے شریعت دی امدر نبی پاک علیہ السلام دا دورے ایک بمدہ رمضان المبارک تے مہینے اندر نبی پاک اڑایا ہے آگ کرد کر دا مبوبہ حلاکتو 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 میں حلاک ہو گیا میں تباہ و برباد ہو گیا پھر میں غالطہ سویاں کیے مبوبہ مہینہ رمضان دا چلتا بھی ہے تے میں روزہ رکھیایا سی تے میں اپنی بیوی دے قریب جا چکیاں وہاں اور میں اپنے آپ نوں کا بویچ نہیں رکھ سکیا لہذا میرا روزہ ختم ہو گیا ہے اور میں کی کر آن نبی پاک علیہ السلام فرما دے رہے اے جکارنا دو مہینے آدھے روزے رکھ یا رسول اللہ اکتے رکھیا تے دو مہینے آدھے حجہ پر میں چل کوئی گا اے جکار ساتھ مسکینہ نوں کھانا کھوا ساتھ مسکینہ نوں کھانا کھوا یا رسول اللہ میں تے بڑا مانا بندہ میں تے آپ دے بچیاں دی مزاندار روٹی پوری کرنا فرمایا کوئی گا لے چل بہ جا بہ جا حسانیہ نہیں نا حسانیہ نہیں نا ساتھے کڑوں ایک ور ہی دو ور ہی بندہ کو مسئلہ پوچھ لے بھی صحیح تے حسی تے انہوں ہیں جب کھاں 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 نیاں لے جاں میں تیرے لئے ان کے توسانیہ لے کے آگاں اے میرے نبی نے فرمایا چل بہ جا کوئی بہ گئے آپ تھوڑی دیر گزری ایک بندہ خجوران دا پڑھے آیا ٹوکرا لے کے آگیا یہ صحیح مسلم ہے صحیح بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں خجوران دا پڑھے آیا ٹوکرا لے کے آگیا لیا گنا معبوبہ میں توفہ لے کے آگیا میرے آقا فرما دینے یعین الساحل اوہ سوال کرنوالا بیلی بندہ کی تھے وے کھلو تاہنہ دا یا رسول اللہ سوڑے ہم بیٹھا ہم ہے گا میں مجود ہم فرمایا پھاڑ ٹوکرا آتے جا کے اپنے لاکے دے غریبہ مجزد کا کر دے کہندہ سوڑے آن پورے لاکے جو میرے تو وڑا غریبی کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ میں سب تو مالا نبی پاک مسکرائے صحابہ کہندہ نے آپ دے دندان مبارک نظران لگ پہ آپ اتنا مسکرائے نبی پاک نے فرمایا اللہ پھڑ پورا ٹوکرا جا کے کریں کھا لیں اللہ پاک کفارہ قبول کر لے گا تین ایڈہ سوکھائے تین ایڈہ سوکھائے کہاو دین اتنی عمل کرنوالے بن جائیے اللہ اکبر آؤ شریعتی متاراتی عمل کرنوالے بن جائیے حضرات یہ زیوکار میں اپنے گفتگونوں مقاما ایک دو دواما کرا اور میں اپنے گفتگونوں مقاما اللہ 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 میں قربان جاہا دیکھو نا میں اینج ہنگ ہنڈا اینج ہنڈا ہی بندہ کاردہ رہے او چنگی گالے یا بندہ دعا کریں یا اللہ اینج ہون جائے چڑھ ہون او تا لانک گیا تو ہون ہون نہیں لگا اللہ اللہ یہ بھی بڑی عدار میں اینج ہنڈا اینج ہنڈا اینج ہونڈا نہیں آنکھ ایک دعا کرو یا اللہ یہ دعا کر یا اللہ میرے واسے اینجی کر دے میرے لئے یا اللہ اینجی کر دے ہندہ کی ہوتا موق گیا ہوتا دمانہ ہی گزر گیا آئندہ دا سوچو آئندہ دیا دوامہ کرو میں اغلا دمانہ پشلا نہیں میں اغلا دمانہ اپنے ذہن ویچ رکھ کے چانت دوامہ اللہ پاک دی بار گام در کی دیانے ہونا دوامہ نو میں شیرہ ویچ بدلے آئے میں دوامہ نو بھی سنانا چانا تسی بھی آمین کہہ کے وچ شامل ہو جاؤنا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا کوئی شاب لا جواب خووے کوئی شاب لا جواب شاب مانا رات کوئی شاب لا جواب خووے اکھیاں جخواب خووے کوئی شاب لا جواب خووے اکھیاں جخواب خووے خواب دی وچ سونا مدنی جناب خووے خواب دی وچ سونا آمین کہہ دے ہو او جڑا جڑا کملی والے تا تیدار کرنا چاند آئے آئندہ جی کہانے جڑا لنگیا ہو تو لنگیا آئندہ کوئی شاب لا جواب خووے اکھیاں جخواب خووے خواب دی وچ سونا مدنی جناب خووے نبی پاک خواب چاجن فرکی خووے راج راج مخ تکا راج راج مخ تکا کدھی بھی نہ کھولایا کھا یہ سو دار تو کیجے سوفنا ٹوٹنا جائے اللہ اللہ راج راج مخ تکا کدھی بھی نہ کھولایا کھا سوفنا کی ڈالما آوے کی ڈالما سوفنا آوے راج راج مخ تکا کدھی بھی نہ کھولایا کھا مک جان ساما پرے مکیا نہ خواب ہووے کوئی شاب لا جواب خووے اکھیاں جخواب خووے موت آگئی اللہ پاک دیدان تندر جاوہاں میدان ماشا لگ جاوے میں اپنے لیے بھی کر رہیاں تو عدلے بھی کر رہیاں کوسری دا جان خووے تشنا غلام خووے تشنا مانا پیاسا اللہ اللہ کوسری دا اللہ میں دعا کرنا کوسری دا جان خووے پیاسا غلام خووے تسا کی یہ کوسر سونا جگدہ امام خووے تسا کی یہ کوسر سونا جگدہ امام خووے اے میدان جناب ماشردہ نقشہ گیا ہے اے نبی پاک کھڑے نے اے میں پیاسا غلام کھڑاوا ترے بڑی لگی ہے تے میں نبی پاک دے سامنے چلا گیا دے پھر گئے میں اللہ پاک کے دعا کی دیئے اللہ گورے گورے ہاتھو ہومن گورے گورے ہاتھو ہومن سوڑے اللہ گورے نبی پاک دے گورے گورے ہاتھو ہومن تی آبد دے لاب ہومن گورے گورے ہاتھو ہومن تی آبد دے دے لاب ہومن گورے گورے ہاتھو ہومن اللہ گورے گورے ہاتھو ہومن مدنی دے لاب دے لاب ہومن گورے گورے ہاتھو ہومن اور یہ اللہ کا فضل ہے میں چوری نہیں کرتا کسی کا کلام اے فضل میرے رابد ہے کلم بھی میرا ہے زبان بھی میری یہ دوامہ توٹے ساری عام دیاں گورے گورے ہاتھو ہومن تی آبد دے دے لاب دے خومن بھوکیتے اللہ بھوکیتے لاب دے رکھاں خوشی بے حساب ہومن اللہ اللہ اور جنت در چلے گئے اخری گالے اللہ رابد دا فضل ہومن جنت جمحل ہومن رابد دا فضل ہومن جنت جمحل ہومن شیش دین یا بوت لانچ چھلک دی شراب ہومن شراب دے ناب دے ٹلے پہ گئے ہو شراب پیڑی ہوں شراب پیڑی ہوں شراب پیڑی ہوں انہیں ڈار گیا پھر میں تا ہی جاتا دے تو ساری آسانیاں پیا کرنا اسی شراب پیڑی ہوں آئی تینی پیڑی رابد دی جنت پیڑی نشاء اللہ رابد دا فضل خوبے جنت جمحل خوبے شیش دین یا بوت لانچ شیشے کا لفظ اس لئے استعمال کیا کیونکہ جنت میں جنتیوں کے لئے سونے کے برطن بھی ہوں گے چاندی کے برطن بھی ہوں گے اور شیشے کے برطن بھی ہوں گے باریک شیشے کے برطن جنتیوں کو دیے جائیں گے اس لئے میں نے کہا ہے اللہ رابد دا فضل خوبے جنتی مخل خوبے شیشے دین یا بوت لانچ چھلک دی شراب خوبے کوئی شبلہ جواب خوبے اکھی آنچ خواب خوبے خواب دے فچ سونا مدنی جناب ہووے اللہ اللہ خال کے کائنات دا قرآن سننیں گے خرمیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يُرِيدُ اللہ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكُمِنُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهِ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَآخُرُ دَعْوَانا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلَانِ تَشْكُرُونَ